بجلی تین روپے نانوے پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی ہے اضافہ اپریل کے مہانہ فیول ایجسمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے سی پی پی اے نے چار روپے پانچ پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست کی تھی اضافے کا اطلاق کے الیکٹرک سارفین پر نہیں ہوگا بجلی تین روپے نانوے پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی ہے اور یہ اضافہ اپریل کے مہانہ فیول ایجسمنٹ میں کیا گیا ہے سی پی پی اے نے چار روپے پانچ پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست کی تھی اس اضافے کا اطلاق کہ الیکٹرک سارفین پر نہیں ہوگا بجلی تین روپے نینانوے پیسے فی یونٹ مہنگی کی جا چکی ہے اضافہ اپریل کے مہانہ فیول ایڈیشمنٹ میں کیا گیا ہے جبکہ سی پی پی اے نے چار روپے پانچ پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست کی تھی جبکہ تین روپے نانوے پیسے فی یونٹ بجلی مہنگی کی گئی ہے اضافہ کا اطلاق کے الیکٹریک سارفین پر نہیں کیا جائے گا ملک میں بجلی کی لوٹ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے بجلی کا شارٹ فال بڑھ کر چھ ہزار چھ سو نوے میگا وارٹ ہو گیا ہے بجلی کی مجموعی پیداوار انیس ہزار تین سو دس میگا وارٹ جبکہ طلب چھبیس ہزار میگا وارٹ ہے ملک کے مختلف علاقوں میں بارہ گھنڈے تک کی لوٹ شیڈنگ کی جا رہی ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ملک میں بجلی کی لوٹ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے بجلی کا شارٹ فال بڑھ کر چھ ہزار چھ سو نوے میگا وارٹ ہو گیا ہے بجلی کی مجموعی پیداوار انیس ہزار تین سو دس میگا وارٹ جبکہ طلب چھبیس ہزار میگا وارٹ ہے ملک کے مختلف علاقوں میں بارہ گھنڈے تک کی لوٹ شیڈنگ کی جا رہی ہے مزیریالہ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ ان کی نظر میں قائم مقام آئی جی کے بارے میں عدالت کا حکم نامناسب تھا قائم مقام آئی جی لگایا ہوا ہے عدالتی فیصلوں کا احترام کرتے ہیں آئی جی سندھ کے تقریر کے لیے وفاقی حکومت سے مشابلہ جاری ہے سندھ سے دو بچیاں غائب ہوئیں اور کم عمری میں پنجاب میں شادی کر لی ایک بچی مل گئی دوسری کی خیبہ پختنخواہ میں موجودگی کی اطلاع ہے کل کورٹ نے پہلے تو جہاں تک مجھے بتایا گیا ہے ٹائم دیا جج صاحب نے کہ فرائیڈے تک آپ کر لیں اور اس کے بعد پھر نرازگی کا اظہار کیا اور آئی جی جو ہمارے ایکٹنگ آئی جی تھے ان سے ان کے لیے کچھ آرڈ انہوں نے پاس کی میں نے کہا میں احترام ہے کورٹس کا لیکن ایک نام مناسب قسم کا میں کہوں گا آرڈت ہے کورٹ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اپوائنٹمنٹ آف دی انسپیکٹر جنرل جو ہے وہ ہوتی ہے ان کنسلٹیشن ویڈ دی فیڈل گورنمنٹ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک کو لائے دوسرے کو اٹھا دی ان کو اسی لیے ایکٹنگ چارج دیوہتا ہے اس لیے ہماری کنسلٹیشن وہ فیڈل گورنمنٹ سے نہیں ہوئی وہ اس وقت چل رہی ہے اور کہ ایک انفورچونیٹ انسیڈنٹ کراچی میں دو ہوئے سے دو بچیاں وہ غیب ہوئی تھی بعد میں پتہ چلا انڈر ایج تھی انہوں نے شادیاں کر لیں شادیاں پنجاب میں ہوئیں ایک ان میں سے آگئی واپس دوسرے کی پیرنٹ چلنا ہے جو پیرنٹس کے ساتھ ہو رہا ہے میں اس کا بڑا احساس ہے اس کو میں سمجھ سکتا ہوں اس کو پہلے پنجاب میں لاہور میں ٹریس میں ہماری پولیس ادھر گئی کوشش کی وہاں سے وہ نکل گئے وہ کٹی کے میں اس وقت ہے تحریک انصاف کے مارچ کی ناکامی کی وجوہات سامنے آگئی ہیں رات کی تاریکی میں وزراء اور ارکان اسمبلی عمران خان کو تنہا چھوڑ گئے غائب ارکان کے خلاف سخت کاروائی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے بیس سے زائد وزراء اور ایم پی ایس دن بھر کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے خیب پختونخواہ ہاؤس چلے گئے پختونخواہ ہاؤس آمد کی سی سی ٹی بی فوٹیج عمران خان کو فراہم کر دی گئی ہے عمران خان مارچ سے ارکان اسمبلی کی کثیر تعداد کے غائب ہونے پر برہم ہو گئے مزید بھی بات کریں گے ہمارے نمائندے سید ازمت سے جی سید ازمت کیا تفصیلات ہیں اب کیا کاروائی کا فیصلہ کیا جا رہا ہے ان ارکان کے خلاف پاکستان سے ریجنٹ آپ کی زیادت سے جو بلاو مارچ حقیقی روح مارچ کے لیے جو رہے ناکامی کے جو وجہات ہیں مسامنے گئے اور راجل تاریخ میں راہ اور راہ دانیس سمجھے ناکمان کو دن بھا چھوڑ دے جبکہ غائب اور راہ دخ کاروائی کا پر اطلاع کیا جائے گا تیس کے ذائب بزراؤ اور ایک بیئی ممبر کی تطانیت کرنے کے لیے خوبصورت چلے گئے تو کوئی جو ہے وہ اپنے رشتداروں کے گھر جو ہے وہ آرام کرنے کے لیے چلے گئے جبکہ حقیقی حضائی مارچ کے غائب ہونے والوں میں شوقت نہیں سکتے تامران پندرش تو پہلک جو پریاد خان حارث ممدد شفی اللہ حمایل خان خلال شفور بھی ابراہیم خصص اقوال وزیر امید علی چاہ محمد سیرن اور خلیق الرحمن بھی غائب رہے جبکہ دیگر بابر سلیم طوابی محبولہ اور انپی ایس کے سپاہ حضامت کی وہ امیدان خان کو پراہم کرتی گئی ہے اور اکان اسمبی کی سپاہ حضاقل ہونے سے اور قیام کرنے کی تصویر ہے وہ پارٹی چربارہ کو دے دی گئی ہے اکان اسمبی کی کثیر تازہ مارچ سے غائب ہونے پر امیدان خان سے دیگر براہم تھے اور ان سے بزار سے لینے کا بھی مکان تاہل کیا جا رہا ہے ذرائع کے مطابق پہل ہے مرگر میں انہیں شوقات نوٹس کیا جائے گئے انویسٹیگیشن ہے یا جو فیصلے ہیں اس کا اختیار جو ہے وہ تابق وزیراعلا پرویز خطک کو دیا گیا ہے ذرائع کے مطابق اور ان کے اپنے جو بیٹے ہیں وہ بھی ان میں شامل ہیں ٹھیک ہے آپ نے اپ ڈیٹ کیا اس حوالے سے بہت شکریہ آپ کا اپنے ناظرین کو ہم اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کیا وجہ بنی لانگ مارچ کی ناکامی کی وہ اب سامنے آنا شروع ہو گئی ہے رات کی تاریخ میں وزراء ارکان اسمبنی عمران خان کو تنہا چھوڑ گئے اب ان غائب ارکان کے خلاف کاروائی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے انٹر بینک میں روپے کی قدر میں اتار چڑھاؤ جاری ہے انٹر بینک میں ڈالر اکتیس پیسے سستہ ہو کر ایک سو اٹھانوے روپے پھچتر پیسے کا ہو گیا ڈیلرز کے مطابق کاروبار کے دوران انٹر بینک میں ڈالر ایک سو نینانوے روپے تیس پیسے پر پہنچ گیا تھا آپ کو بتا رہے ہیں کہ انٹر بینک میں روپے کی قدر میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے انٹر بینک میں ڈالر اکتیس پیسے سستہ ہو کر ایک سو اٹھانوے روپے پھچتر پیسے کا ہو گیا ڈیلرز کے مطابق کاروبار کے دوران انٹر بینک میں ڈالر ایک سو نینانوے روپے تیس پیسے پر پہنچ گیا تھا سپریم کورٹ کا حکمتی شخصیات کی دفتیشی اداروں میں مداخلت کے خلاف ازخد نوٹس ازخد نوٹس کی سماعت تین جون کو ہوگی چیف جسٹس عمر اتاب اندیال کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ سماعت کرے گا بات کریں گے معنی نمائندے امانت کے شکوری سے جی امانت بتائے گا جی سپریم کورٹ میں تفتیشی اداروں میں حکمتی شخصیات کی مبینہ مداخلت کے خلافہ آزخد نوٹس سماعت کے لئے مقرض کر دیا گیا ہے کی جیسے پاکستان عمر اتاب اندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ پانچ رکنی لارجر بینچ تین جون کو سماعت کرے گا جیسری جازو لیسن جیسے منیب افتر جیسر محمد علی مزر اور جیسر مظاہر علی اکبر نکوی لارجر بینچ کا حصہ ہوں گے اور تلسل سماعت پر عدالت نے ڈی جی ایف ای اے کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا تھا اس کے ساتھ ساتھ جو ڈی جی آپریشنز ہیں ایف ای اے کے عثمان گوندل ان کو بھی ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا ہے اور انہیں ریکارڈ بھی ساتھ لانا کے کہا گیا ہے کہ کرپشن کے جو کیسز ہیں ان کا وہ ریکارڈ ساتھ لے کے آئے ہیں ہمارا دالت نے تو اس کا سماعت پر یہ کہا تھا کہ اگر ریکارڈ غائب ہوتا ہے کرپشن کیسز کا تو اس کے ذمہ دار عثمان گوندل ہوں گے تو اس کے علاوہ دالت میں تمام صوبائی ایڈو کے جنرلز اور تمام ہائی کورس کے رجسٹرار کو بھی نوٹسز جاری کر دیئے ہیں اور جو کرپشن کیسز کا ریکارڈ ہے وہ کی طلب کیا گیا ہے ریکارڈ بھی ساتھ ساتھ طلب کیا گیا ہے امانت کشکوری آپ نے اپ ڈیٹ کیا بہت شکریہ آپ کے وفاقی سرکار اداروں میں ہفتے کی چھٹی بحال کرنے کا معاملہ اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن نے اس عمری وزیراعظم آفیس وجوا دی ہے وزیراعظم کی منظوری کی صورت میں اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن نوٹفیکیشن جاری کرے گی بات کریں گے میں نمائندے بابر شہزاد ترک سے بابر بتائے گا مطالبہ بھی کیا جارہا تھا ملازمین کی جانب سے کہ ہفتے کی چھٹی کو بحال کیا جائے اب غور کیا جارہا ہے اس پر وزیراعظم کا منظور سوال لے کے بعد جو وزیراعظم شباہد شریف انہوں نے ہفتے کی چھٹی ہے اسے ختم کیا تھا اور ہفتے میں صرف ایک روزتوار کو چھٹی ہوا کرتی ہے ان کے ایک جیکٹی بارڈر کے بعد سے اب جو ہے وفاقی حکومت جو سرکاری ملازمین ہیں وفاقی لاکھوں ان کے پرزور مطالبے پر اور توانائی اور دیکھر جو ضروریات ہیں اس حوالے سے مختلف جسوارشات ہیں وزیراعظم پیٹرولیم وزیراعظم توانائی کی ان کی روشنی میں ہفتے کی چھٹی جو ہے سے بحال کرنے کے حوالے سے انتہائی سنجیدی سے غور کر رہی ہے اس حوالے سے اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن نے بازابتہ طور پر سمڑی جو ہے وزیراعظم دفترات بجوا دی ہے اور وزیراعظم کی منظوری کی صورت میں اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن نوٹفکیشن چاری کرے گی یہاں جب بھی بتا رہا چلوں فاقی سرکاری ملازمین نے روان ماہ مائی میں دو مرتبہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ہفتے بھی خوٹی بحال کرنے کے مطالبے کے لیے احتجاج کیا ہے جبکہ بجٹ سے ایک روز قبل بھی نو دون کو بھی سرکاری ملازمین نے آگ سے گریڈیریڈ میں احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے اس حوالے سے جی مہت شکریہ باورش عزاد ترک آپ نے اپڈیٹ کیا اپنا گھر بنانا ہر کسی کا خواب ہوتا ہے مگر اب یہ خواب شرمندہ تعبیر ہونا بہت مشکل ہو گیا ہے گزشتہ چھے ماہ میں تعمیراتی مٹیریل کی قیمتوں میں خوش شبہ اضافے سے تعمیراتی قیمت بیس فیصد سے زائد بڑھ چکی ہے اب پانچ مرلے کا مکان بنانے کے لیے کروڑوں کی ضرورت ہے رپورٹ کر رہے ہیں تیب صاحب چڑوہ شہروں میں اپنا گھر بنانا مزید مشکل ہو گیا اسلامباد کے مرکزی علاقوں میں پراپٹی کریٹ ڈبل ہو چکے ہیں تعمیراتی مٹیریل کی قیمتیں بڑھنے سے پانچ مرلے مکان کی لاغت اب چار کروڑ روپے تک جا پہنچی ہے شہر سے دور نئی سوسائٹیز میں بھی لاغت دو کروڑ کو جا لگتی ہے تعمیراتی کمپنیوں کا کہنا ہے کہ پہلے امدہ ترین تعمیر کا نرخ اٹھتیس روپے مربع فٹ تھا جو اب پانچ ہزار تک جا پہنچا ہے جس سے تعمیراتی سنت کو بریک لگ گئی ہے ٹین مرلہ کا جو پلاٹ ہے اگر ہم اس کی کنسٹریکشن کو ٹریپل اے میں دیکھیں وہ آئی ٹھنک ٹھرٹی ایٹ سے فور تھوزنڈ پر سکیر فٹ ہمیں ریٹ پڑھا تھا اس وقت اگر میں بات کروں وہ ریٹ ابھی بڑھ کے باٹم لائن کو ہی میں بات کرتا ہوں فورٹی فائیو ہنڈرڈ پر سکیر فٹ اس وقت اور فورٹی فائیو سے شارٹ ہو کے یہ ففٹی فائیو ففٹی ایٹ تعمیراتی ماہرین کا کہنا تھا میٹیریل کی قیمت اور مزدوری زیادہ ہونے سے لاغت میں اضافہ ہوا ہے اسلامباد میں فلیٹ سسٹم فروغ تو پا رہا ہے مگر دو بیڈروم کا فلیٹ خیدنے کے لیے بھی ایک کروڑ روپیہ ہونا ضروری ہے مہنگائی کے باعث مکان بنانے کی شرح میں کمی آئی ہے جس کے باعث کرائیو میں مزید اضافہ ہوگا اسلامباد کے اندر کسی وقت میں تو یہ پاسیبل تھا کہ دو کروڑ کل بھی نہیں رہا ٹو بیڈ فلیٹس تھے ٹری بیڈ فلیٹس تھے جو نارملی پینتالیس پچاس پچپن تک ہمیں مل جائے کرتے تھے اب وہ فلیٹس جو ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں نائنٹی نائنٹی فائی ایک کروڑ فلیٹس کی شاپس کی آج سے ایک سال پہلے سپوز سات آزار پہ بارے سی ایف ٹی اب انہوں نے تو بوکنگ کر لی ایک دم سے وہ جو سٹیل ساریا کنسٹرکشن اتنے اوپر چلے گئے کہ وہ بیچارے پریشان ہیں کہ جتنے میں انہوں نے بیچا ہوا ہے کسی کلائنٹ کو اور انسٹالمنٹ پہ پیسے لیے ہوئے وہ ان کو اتنے میں بھی نہیں پڑ رہا ماشی مہرین کا کہنا تھا کہ پراپٹی اور تعمیراتی مٹیریل کی بڑھتی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کو سالانہ ریٹ فکس کرنا چاہیے اور شہریوں کو اپنا گھر بنانے کے لیے ایک سوسی سکیم فراہم کرنی چاہیے تاکہ انڈسٹری بھی چلتی رہے اور شہریوں کو اپنی چھت بھی مجسر آئے مہنگائی اتنی ہو چکی ہے کہ ہر چیز کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے اب اسلامباد میں گھر بنانا ہے تو جیب میں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں ہونا چاہیے پانچ مرلے کا گھر بنانے کے لیے بھی جیب میں ڈیڑھ کروڑ پر ہونا بہت ضروری ہے کیمروین نفیس رائی کے ساتھ طیب صیف 24 نیوز اسلامباد کراچی میں بہتر پولیسنگ کے لیے اقدامات ہوتھائے گئے ہیں ظلہ بستی کے تمام تھانوں کی مانیٹرنگ کے لیے کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ہے جہاں تھانوں کے ساتھ اینٹی سٹریٹ کرائم فورس کو بھی مانیٹر کیا جائے گا ایس ایس پی سینٹرل کا کہنا ہے کہ کیمرو سے تھانوں کی نگرانی کی جائے گی سعود بن مرتضی سے تفصیلہ جانتے ہیں جی سعود بتائیے گا جی بلکل ظلہ بستی میں جہاں اسٹریٹ کرائم کے صدباب کے لیے کمیونٹی پولیسنگ کے تحت جو ہے کمانڈ انڈ کنٹرول روم بنایا گیا ہے وہیں ایس ایس پی سینٹرل آفیس کے ساتھ پولیس کے لیے بھی جو ہے کمانڈ انڈ کنٹرول روم بنایا گیا ہے جہاں پر تمام ظلے کے جو تھانے ہیں ان میں جو کیمرے لگائے گئے ہیں ان کو جو ہے یہاں سے مانیٹر کیا جا رہا ہے کیمرویمنٹ ساجد آپ کو دکھائیں کہ یہ ال سی ڈیز ہیں جہاں پر تمام جو تھانے ہیں ظلہ بستی کے ان کے جو لوگ اپس ہیں جو مختلف کمرے ہیں ان کی نگرانی یہاں سے جو ہے بقاعدہ لائف کی جا رہی ہے تاکہ کوئی بھی مشکوک سرگرمی یا پھر کوئی ایسی بات آتی ہے پولیس پر تو اس کو جو ہے واضح طور پر چیک کیا جا سکے گا ایس ایس پی سینٹرل ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے جان لیتے ہیں بائیس تھانوں کی بیلڈنگز ہیں ان تمام بیلڈنگز کو ایک تو سیکیور کرنے کے لیے باہر کیمرے لگائے گئے ہیں مین گیٹ پہ اور اس کے علاوہ اس میں جو سٹاف ہمارا ڈیپلائیڈ ہے اس کی سپرویجن امپروف کرنے کے لیے ہمارے ڈیوٹی افسر کے کمرے میں لاک اپ میں ہیڈ مورر اور ایچ ایم کے کمرے کی لائف فیڈ یہاں میرے دفتر میں آتی ہے اور میں اپنے کمرے میں بیٹھ کے بھی اس کو دیکھ سکتا ہوں اس کا مین مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے پولیس کے سٹاف کو بہتر بنا سکیں کہ ان میں دیکھ سکے کہ کہیں کوئی لوگ آنے والے لوگوں کو کیسا ٹریٹ کیا جا رہا ہے کیا ڈیوٹی افسر ریپورٹنگ روم میں موجود ہے یا نہیں موجود لاک اپ میں کوئی غیر قانونی طور پر تو نہیں کسی کو رکھا گیا تو ان تھانوں کی ہی اپنے تھانوں کے سپرویجن کو بہتر بنانے کے لیے یہ سٹیپ لیا گیا ہے اور اس کے علاوہ ہم نے ایک اور کام کیا وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک انٹی سٹریٹ نے فورس بنائی تھی جس میں پچاسی موٹر بائک تھے ان میں سے پینتیس کے اندر ہم نے ابھی ٹریکر لگائے ہیں وہ ٹریکر بیسیکلی ہم ان کو بیٹ دی گئی ہے ہر بائک کو تو ہم اس ٹریکر کی مدد سے دیکھتے ہیں کہ اس نے کتنے گھنٹے ڈیوٹی کی کتنے گھنٹے وہ سپارٹ پر کھڑا اور اب بیٹ سے باہر تو نہیں نکلا تو یہ ساری چیزیں اسی کمانڈر کنٹرول میں موجود ہیں بلکل ایک طرف جو ہے پولیس کا خود اعتصاب کہہ سکتے ہیں اس کے لئے یہ کیمرے لگائے گئے ہیں جن کو مانیٹر خود جو ہے اس اس پی سینٹرل کی نگرانی میں کیا جائے گا اور دوسری طرف جو انٹی سٹریٹ فرائم فورس بنائی گئی ہے اس کی نگرانی بھی یہاں سے کی جائے گی خاصہ لائف جو ان کو ٹریکر لگائے گئے ہیں ان کی موٹر سیکلیں میں ان کو بھی چیک کیا جا سکے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا پیٹرولی مسنوات کے قیمتوں میں اضافے کے بعد ٹرانسپورٹرز کی منمانیاں بھی جاری ہیں پبلک ٹرانسپورٹ کے قرائے میں دس سے بیس روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے مزید جانیں گے ہمیں نمائندہ آدیہ ناز سے جے آدیہ بتائے گا بلکل ملک بھر میں جس طرح گزشتہ ہفتے حکومت کی جانب سے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا مختلف ٹرانسپورٹ کے ذرائع انہیں بھی قرائے میں اضافہ کر دیا ہے بتائے جا رہا ہے کہ ٹرانسپورٹ کرایا عام پبلک ٹرانسپورٹ کا جو قرائے اس میں دس سے بیس روپے کا اضافہ کیا گیا ہے پہلے ایک روٹ کا قرائے جو ہے وہ تقریباً ستر روپے تک لیا جاتا تھا لیکن وہ بڑھ کر اسی روپے ہو گیا ہے اسی طرح بسیس کی بات کریں تو بسیس میں بھی تقریباً دس سے بیس روپے کا اضافہ ہوا ہے اور اس حوالے سے اگر ٹرانسپورٹر لوگ کے افراد سے بات کی جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی اجلاس بیٹھے گا پھر فیصلہ کریں گے لیکن حکومت کی جانب سے ابھی تو کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا گیا کہ آپ کی روپے میں اضافہ کریں لیکن اسے منمانہ اضافہ ضرور کہہ سکتے ہیں لیکن اگر ٹرانسپورٹر سے اس حوالے سے بات کی جائے کہ جی آپ کی رائےوں میں اضافہ کیوں کر رہے ہیں تو ان کے پاس ایک موقف ہے کہ اگر تیس روپے پیٹرولیو مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو ہم اپنی جیب سے گاڑی نہیں چلا سکتے ہیں جو پیسنجرز ہیں ان کے درمیان کی رائےوں میں اضافہ پر جھگڑے دیکھنے میں آ رہے ہیں لیکن کوئی سننے کو تیار نہیں کوئی اس معاملے کو سالف کرنے کو تیار نہیں جو صدر ہیں ٹرانسپورٹ کے وہ ارشاد بخاری یہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی لاحی عمل ابھی مرتب کریں گے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی ان کی جانب سے کوئی ایسا قرائے کا اضافہ نہیں کیا گیا لیکن یہ جو بس ڈرائیورز ہیں یا چنگچی رکشہ ڈرائیورز ہیں ان کی جانب سے یہ منمانہ اضافہ ہے چاہے دس سرپے کا ہو یا بھی سرپے کا ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا فیصلہ بات میں یکم جون سے سرکاری سکولز میں گرمیوں کے چھٹیاں کر دی گئی ہیں سرکاری سکول کے بچوں کو نئی کتابیں نہ ملنے سے دو ماہ بغیر کتابوں کے گزرنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے والدین کا کہنا ہے کہ بچوں کے دو ماہ ضائع ہو جائیں گے تفسیرات جانتے ہیں جہانگیر اشرف سے جی جہانگیر بتائیے گا پنجاب حکومت کی طرف سے یکم جون سے گرمیوں کے چھٹیوں کا اعلان کیا گیا ہے آج تعلیمی اداروں میں آخری روز ہے بچوں کا لیکن حکومت کی ناکست حکم تحملی اور پولیسیوں کے باعث ابھی تک بچوں کو کتابیں جو فرام کی جاتی ہیں وہ نہیں مل سکی یہ اعلان کیا گیا تھا محکمہ تعلیم پنجاب کی طرف سے کہ مئی میں ہی داخلہ موہم شروع کی جائے گی بچوں کو پرموٹ کر کے ایک لئے کراسز میں جو ہے وہ داخل کیا جائے گا اور ان کو نئی کتابیں فرام کی جائیں گی لیکن آج کے روز تک سرکاری سکولز کو نئی کتابیں نہیں مل سکی جس کے باعث نہ تو وہ کتابیں بچوں کو دی جا سکی ہیں اور اکثر جگہوں پر ویئر ہاؤسز میں بھی کتابیں جو ہے وہ پوری نہیں پہنچائی جا سکی جس کے باعث ان کی سکول میں اور آگے بچوں میں وہ نہیں ہو سکی خدشہ یہ ہے کہ دو ماہ کی جو چھٹیاں ہوں گی حکومت کی طرف سے جون اور جولائی میں بچوں کے پاس کتابیں نہیں ہوں گی دو ماہ بچوں کے ضائع ہوں گے چھٹیوں کا کام نہیں ان کو ملے گا ایسے میں بچوں کے دو ماہ جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے کیونکہ حکومت کی طرف سے پہلے ہی اعلان کیا گیا تھا کہ یکم اگر سے نیا تعلیم سٹیشن شروع کیا جائے گا لیکن علمیہ یہ ہے کہ بچوں کے پاس موسم گرمہ کی تعدلات جو ہیں ان میں کتابیں نہیں ہوں گی جس کے باعث بچے پڑھائی سے دور رہیں گے اور اس والے سے یہ بھی خدش آئے کہ اگلا سٹیشن جو ہے وہ ان کا مزید ڈسٹرپ ہوگا نیا داخلہ جو ہے وہ سا فیسٹ بچوں کو اگلی کلاس میں پر موڑ نہیں کیا جا سکا جس کے باعث بچے جو ہیں وہ دو ماہ بغیر کتابوں کے گزاریں گے